کسی نے سچ ہی کہا ہے یتھا دشتی تتھا سشتی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس نجر سے آپ دنیا کو دیکھتے ہیں یہ دنیا آپ کو ویسی ہی دکھے گی اگر آپ بہت خوش ہوتے ہو مان لو اگر آپ بہت ہی جب خوش ہوتے ہو تو آپ کو اپنے آس پاس کی لوگ جو ہے بہت ہی اچھے اور دیالو نظر آئیں گے اور جب آپ بہت دکھی ہوتے ہو تو آپ محسوس کرو گے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو کل آپ کو اچھے لگتے تھے تو وہ آپ کو سوارت سے بھرے ہوئے نظر آئیں گے یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے دیکھنے کی نظریوں کو بدلیے دنیا خود بدل جائے گی کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے جب آپ خوش ہوتے ہو تو آپ جو میوزک یعنی کہ جو گانا سنتے ہو تو آپ وہ مزے کے لیے سنتے ہو یعنی کہ اس میں آپ ڈوب جاتے ہو آنند لیتے ہو اس گانے کا سننے کا پر جب آپ دکھی ہوتے ہو نا تو آپ اسی سنگیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہو یعنی کہ آپ اس میں جو ہے پورے بھاو میں ڈوب جاتے ہو کہ اس کا کہنے کا کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ گانا وہی ہوتے ہیں لیکن آپ سوچنے کی کشمتہ جوتی ہماری چینج ہو جاتی ہے اگر آپ خوش ہوگے تو آپ اس کا آنند لوگے اور آپ دکھی ہوگے تو آپ جو اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہو تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ بدلنا چاہتے ہو تو اپنے سوچ کی نظریوں کو بدلیے اپنی دیکھنے کی نظریوں کو بدلیے دنیا خود بے خود بدل جائے گی تو اسی بیچار کے ساتھ میں آج کا بلوک شروع کرنا چاہتی ہوں تو کیسے ہو آپ سب ایک بار فیسے سواگت ہے آپ کا سی اہی مچلی بلوگرز میں تو جی آپ کا سب سے پہلے جو ہے آپ کا بہت بہت دھنیا واد جو آپ نے مجھے یہاں تک پہنچایا میرے 500 کمپلیٹ ہو گئے ہیں سسکرائبر تو آگے بھی آپ پلیز میرا سپورٹ کرتے رہنا اور مجھے جو آگے تک پہنچا دینا تو ایک بار فیسے آپ کا بہت بہت دھنیا واد دل سے تو چلی پھر آج کا بلوک شروع کریں تو آج میں اور ممی بنا رہے ہیں مٹی کا جو چولا تھا یہ اندر ہی ہماری کچھن میں ہی ہے تو تھوڑا ٹوٹ گیا تھا آگے سے تو ممی نے کہا کہ پورا نہیں ہم اس کو بنائیں گے تو تھوڑا ہی اس کی رپیرنگ کریں گے تو بس ممی لگے ہوئے تھے اور میں بھی لگی ہوئی تھی ساتھ میں تو مٹی بھی کہہ رہا تو ممی نے بنا کے رکھ دی تھی تو یہ دیکھئے اس طرح سے اس کی لپائے کرنی تھی جو پورا تھا وہ تو میں نے آپ کو دکھایا ہوا تھا ایک بلوگ میں میرے دیکھا ہوگا میں اپنے مائک کے گئی تھی تو وہاں پر جو سارا توڑ کے بنایا ہوا تھا چولا یعنی کی پورا نیا بنایا ہوا تھا یہ تو صرف آگے سے ٹوٹا ہوا تھا تو میں نے کہا چلو اس کو بھی رپیر کر دیتے ہیں کیونکہ ابھی ہمارے آگ بغیرہ بھی ہم نہیں جلا رہے تھے تو میں نے کہا چلو پھر ایسے ہوتا ہے کی ایک دو دن میں جو سوک کے اچھی طرح سے ہو جائے گا کیونکہ اگر آگ جلائیں گے تو یہ پکا نہیں ہوگا تو فیلال ہم نے ابھی آگے سے ہی بنایا ہوا تو آگے بھی دکھاتی ہوں میں آپ کو کی کس طرح سے کیا تو یہ دیکھیں ناپنے پائی بھی ہماری کیسے چل رہی ہے مطلب جھگاڑو کام تو اب کیا کر سکتے تھے جیسا اب ہوتا ہے ویسے ہی کرنا تھا ہم نے بھی کیونکہ ٹوٹ گیا تھا تو اب باقی بہت سے کام بچے ہوئے تھے ابھی دھان کٹائے کے کام بچا ہوا تھا ہم نے کہا چلو پہلے اس کا کام کر لیتے ہیں بعد میں ہم نے دھان کٹائے کے لیے بھی جانا تھا تو یہ دیکھیں یہ اکیلے ہوتے ہیں ممی تو ان سے ابھی یہ سب نہیں ہوگا تو میں نے ہی کہا ان کو چلو پہلے چولے کی کر لیتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی ٹوٹ گیا تھا تو کھانا بھی اس میں بناتے ہیں تو میکسیم پورا کھانا تو نہیں بناتا لیکن جو فلکے بغیرہ ہوتے ہیں وہ ہم جو چولے پہ بناتے ہیں اس کے لگی ٹیسٹ ہوتا ہے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے چولے کا ٹیسٹ تو یہ دیکھیں پورا ٹوٹ گیا تھا یہ پیچھے سے بھی پیچھے سے ٹھیک تھا یہ بس یہاں سے ہی آگے سے ہی سارا ٹوٹ گیا تھا موسیقی کے ساتھ ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جب میری میریج ہوئی تھی تو مجھے گھر کا کوئی کام نہیں آتا تھا صرف یہ کھانا بنانے کی سوائے مجھے کوئی کام نہیں آتا تھا یعنی کی نہ گائے کا کام نہ چولے پہ تو میں نے کبھی روٹی بنائی نہیں ہے تو وہ بھی نہیں آتی تھی ہمیں بنانے پہ تو یہ سارا کام جو کٹائی وغیرہ گھاس کاٹنا یہ کچھ بھی کام نہیں آتا تھا مجھے جو سیکھا ہے میں نے شادی کے بعد ہی سیکھا ہے تو اسی کے یعنی کی بعد میں سیکھا ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہم کوئی کام نہیں کر سکتے ہم جو لڑکی ہوتی ہیں پہلے بہت لٹرمست ہوتی ہیں شادی سے پہلے تو جب بعد میں جب جمعیواری پڑ جاتی تو ہم وہ ایسے ہی اسی بھیش میں بن جاتی ہیں یعنی کی ہمیں پتہ نہیں اپنے آپ ہی یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ اب نئے گھر میں گئے ہیں تو ہمیں یہ کام کرنا ہی پڑے گا چاہے جتنا مرجی آلس ہم نے پہلے کیا ہو تو کبھی جو ہے نا ممی اور نے بھی تانے نہیں مارے مجھے کی تو نے یہ کام نہیں کیا ہے وہ نہیں کیا ہے تو مکی کی روٹی مجھے نہیں بنانے آتی تھی جیسے ساگ بغیرہ بناتے ہیں وہ بھی مجھے نہیں آتا تھا ڈالنے تو بھیان سے دودھ نکالنا وہ بھی نہیں آتا تھا یعنی کی کچھ بھی نہیں آتا تھا مجھے صرف ایک میں کیچن کا کام کر سکتی تھی کھانا بنانے کا اور ساتھ میں جو ہے میں ساپ سفائی کا کام کر سکتی تھی باقی تو کچھ بھی نہیں سیکھا ہم نے جب تھا ہی نہیں تو سیکھنا کہاں سے ہے تو یہی آنکہ سیکھا ہے ایک پر یہ ہے کہ میں نے یہ نہیں بورنگ کی میں نے جس کام میں پر جس کام میں گھس جاؤ وہ کام آ ہی جاتا ہے یعنی کی اگر آپ نہیں آتا تھا تو میں نے منکار بھی نہیں کیا ان کو کہ میں نہیں سیکھوں گی پر میں جیسے جیسے یہ بولتے گئے میں نے ویسے ویسے یہ کام کرتی گئے ایک جنون بھی تھا سیکھنے کا کہ یہ چیز بھی سیکھنی ہے میں نے یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے تو اسی طرح سے مجھے یہ کام آیا کہ بعد میں جو میں تو پھر اچھی ایکسپورٹ ہو گئی یعنی کی اتنی ایکسپورٹ تو آج بھی نہیں ہوں پر یہ ہے کہ گزارے لائک کام کر لیتی ہوں میں تو میں آپ کو ایک کچھ اپنے بارے بتاتی ہوں کہ جب میری شادی ہوئی تھی تو مجھے مکی کی روٹی نہیں آتی تھی بنانے اتنی مشکل تو نہیں ہوتی ہے لیکن جس طریقے سے بناتے ہیں ویسے نہیں آتی تھی ایسے تو آج کل تو بہت سے ٹکٹ چلے ہوئے یعنی کی ٹیکٹ چلے ہوئے جیسے کی لفافے پہ رکھو تو روٹی بن جاتی ہے نہیں لیکن ہم ہاتھ سے بناتے ہیں میں آج بھی ہاتھ سے بناتی ہوں مکی کی روٹی تو مجھے جو وہ بنانے نہیں آتی تھی یا تو ٹوٹ جاتی تھی یا تو پھر اگر چلے پہ بناو چلے بن نہیں آتی تھی مجھے بنانے چلے پہ رکھ دو تو وہ لکڑزی بن جاتی تھی تو میں پہلے ایک یا دو دن میں ایسے بناتی رہی تو مجھے نہ آئے بنانے پر سب ہی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جب ایک تو سبھی ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے تو میں سوچ رہی تھی کہ اب کیا گھروں میں اب نہ یہ کھلانے لائک تھی نہ یہ فینکنے لائک تھی تو میں نے ممی کو اکیلے میں کہا ہم اپنی ساس کو کہ ممی یہ جو ہے نا مجھے نہیں آتی بنانے تو جب تک یہ سبھی لوگ یہاں پہ ہیں تو ہم میں نہیں بناؤں گی آپ ہی بنانا تو پانسا دن کی بات تھی تو سبھی نے چلے جانا تھا اپنے کام پر یعنی کی میری جو ساسورتیں وہ بھی باہر رہتے تھے وہ بھی باہر پہ ہی کام کرتے صرف گھر میں جو بھی میں اور ممی ہی رہ گئے تھے تو ممی نے کہا چلے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں پھر یہ ہے کہ ان کے سبھی کے جانے کے بعد جو میں نے مکی کی روٹی بنانا سیکھ لیا اور آج ایسے بناتی ہوں جیسے کی فلکے کی طرح ہو جاتی ہے یعنی کی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ میں جنون ہو نا سیکھنے کا تو آپ کوئی بھی کام کر سکتے ہو تو کبھی مائکی میں تو میں نے کبھی کام کیا ہی نہیں یعنی کی میں نے کیا ہے لیکن صرف کھانا بنانے کا پر کھانے بنانے میں بھی بلکل ایزی ایزی کام کیا ہے ٹف نہیں کام کرتے تھے جیسے کساگ کٹنا بہت بہت ٹف لگتا تھا تو یہ سب کام نہیں کیا ایزی کام کرتی تھی میں تو مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے سیکھنے کا جنون ہونا چاہیئے باقی سب کام آ جاتا ہے آپ انکار ہی کرو گے کہ ہم نے کرنا ہی نہیں ہے تو پھر کیا کہہ سکتے ہیں ہمیں تو جب آپ میں ہے ہی نہیں وہ چیز کی ہم کرنا ہی نہیں جائیں تو پھر وہ کام کبھی نہیں آتا ہے کیونکہ دیکھو پہلے کہتے تھے کہ اگر سیکھا ہوا ہو نا کام تو کہیں نہ کہیں کام آ جاتا تھا ہمیں کیا پتا تھا کہ ہم شہر میں پلے ہوئے تھے تو ہمیں جو ہے گاؤں کی یہ زندگی مل جائے گی اور ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا اگر سیکھا ہوتا ہے تو شاید میں اور اچھی سے کام کر پاتی لیکن پھر بھی کوشش میں نے بہت کی ہے کہ میں اچھا کام کروں اور کبھی جو اپنے ساسوسر کو بھی نراش نہ کروں کی جیسا ہے ویسے اور یہ ہے کہ انہی کی پیٹ کے پیچھے ہم جو باہر رہ رہے ہیں تو انہی کو خوش کرنا پڑے گا پہلے تو یہ جو ہے سب سے پہلے یہ ہی ٹھیک رہیں گے تو سب ہی ٹھیک رہیں گے تو باتوں ہیں باتوں میں دیکھئے چولہ بھی بن گیا تھا تو یہ دیکھئے ریڈ بگیارہ بھی میں نے لگا دی تھی ہم نے لگا دی تھی ممی اور میں نے تو باقی جو ممی چلے گے تو میں لگی ہوں پھر پیچھے سے سفائی بگیارہ یعنی کہ اس کو تھوڑا سا پلین بگیارہ کرنے کی بہت سندر سا دیکھے بعد میں میں نے اس کی جو ہے یہ دیکھئے یہ بن گیا ہمارا چولہ سوک بھی گیا تھا تو یہ دیکھئے بہت اچھے سے سوک گیا تھا تو پھر اس کے بعد میں نے اس کے اوپر جو ہے وہ مٹی بگیارہ بھی لگائی تو بس اب اس کی لپائی بھی کرنا شروع کر دی تھی تو بہت ہی کالا سا اس کو ہم جو آپ ہماری بھاشا میں گولو کہتے ہیں اب آپ کی لینگریز میں کیا کہتے ہیں آپ پلیز بتا دینا جو یہ جو مٹھی ہوتی ہے جو شولے پر جو لپی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں آپ تو اس کی جو سوگند ہوتی ہے یعنی کہ جو اس کی خوشب ہوتی بڑی اچھی لگتی ہے ایسی مٹھی مٹھی سی آتی ہے تو بس اب یہ میرا دیکھو چولہ بھی مثال اس کی لپائی بھی ہو گئی تھی تو دیکھئے جی لپائی بھی بس لگ بھگ ہونے ہی بھالی ہے تو بس اب اس پہ پوری لپائی ہو جائے گی تو یہ دیکھئے جیسے ہو رہا تھا ایسے کر رہی تھی آ نہیں رہی تھی یعنی کہ کالا بڑا ہو گیا تھا تو اس کو کھاڑنا پڑنا تھا پہلے سارا کچھ تو اتنا ٹائم بھی نہیں تھا میرے پاس کی میں اس کو کروں جتنا ہو رہا تھا جلدی جلدی سے بس کر رہی تھے ہم کہ ہو جائے بس دیکھنے وہ اچھا لگ جائے باقی تو کبھی پوری بنائیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گی ضرور کی کس طرح سے بنائی تھی تو دیکھیں یہاں پہ ہمارا چولہ اس طرح سے بنائی جاتا ہے یہاں پر تو بس پھر یہ دیکھیں موسیقی 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 دیورانی بھی آگئی تھی اس ٹائم کو تو دھان تو میں نے اور ممی نے ہی کٹے اکیلے تو بس اب دیکھیں اس طرح سے چولہ لپائی پوری ہوگی یا میری تو بس اس کے بعد تو تو بس آج کی ویڈیو میری یہی تک کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی پلیس کمنٹ میں جرور بتانا اور ایک بار پھر سے آپ کا دل سے دھنیاباد کی آپ نے مجھے یہاں تک پہنچایا اور یہاں تک سپورٹ کی ہے تو پلیس آگے بھی ایسے ہی سپورٹ کرتے رہنا مجھے تو ابھی تک جس نے میرے چینل سسکرائب نہیں کیا پلیس سسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کی نوٹفکیشن کو آن کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہن سکیں تو جلد ہی ملیں گے آپ کے ساتھ ایک اور نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے بے بے